اسپائر کر اپنی جذب کو تو خائر کر اسپائر کر اپنی جذب کو تو خائر کر اسپائر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسپائر کالیج کی طرف سے فیٹ سیشن کا آغاز کیا گیا تو عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس کا سلیبس تین چیپٹر پر مشتمل تھا اور وہ چیپٹر ہیں چیپٹر نمبر سیون ایٹ اور نا ٹین چیپٹر نمبر سیون ہے پاکستان کی زبانیں چیپٹر نمبر ایٹ جو ہے وہ قومی یکجہتی اور سالمیت اس کا انوان ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ چیپٹر نمبر ٹین وہ حقوق کے نسوہ ہیں ان سے آپ کا پیپر جو ہے وہ بنایا گیا ہے جس کے کل نمبر تھرٹی فائف ہیں اور اس کے لیے ایک گھنٹہ بیس منٹ جو ہے وہ آپ کو دیئے گئے ہیں کہ آپ نے ایک گھنٹہ بیس منٹ کے اندر اپنے اس پورے سلیبس کے اندر جو کوئسن پیپر ہے اس کو آپ نے سولف کرنا ہے اس میں بیٹا سب سے پہلے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاک سٹڈی کے اندر ایم سی کیوز دیئے جاتے ہیں اور سات ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے اس پیپر میں دیئے گئے ہیں سیون ایم سی کیوز میں بیٹا ایم سی کیوز پڑھ دوں گا اور اس کے آنسر جو ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے پہلا ایم سی کیو ہے اردو ایک ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کہ آپ کو لفظے اردو کے معنی جو ہیں وہ بتانے ہیں اس میں بیٹا پہلا اپشن ہے سات یہ غلط ہے دوسرا اپشن ہے آمز یعنی اسلحہ یہ بھی غلط ہے اپشن سی جو ہے فوج یعنی لشکر پہلے ایم سی کیو کا جواب اپشن سی ہے یعنی فوج یہ بیٹا اس کا جواب جو ہے وہ ایم سی کیو کے حوالے سے پہلے ایم سی کیو کا بنے گا ٹھیک ہے بیٹا دوسرا جو ایم سی کیو ہے وہ ہے مسدس حالی تحریر کرنے والی شخصیت کا نام بیٹا یہ بہت آسان ایم سی کیو ہے سوال کے اندر ہی اس کا جواب ہے مسدس ایک طویل نظم ہے اور اس کے شاعر جو ہیں وہ حالی لکھا ہوا ہے یعنی مولانا الطاف حسین حالی یعنی ایم سی کیو نمبر ٹو کا جو درست جواب ہے وہ آپشن ڈی ہے ایم سی کیو ٹو کا جو درست جواب ہے وہ آپشن ڈی ہے اس کے بعد بیٹا تیسرا جو آپشن ہے تیسرا جو ایم سی کیو ہے وہ ہے بلوچی زبان میں پہلا مجلہ شایا ہوا کس سن میں سن بتانا ہے آپ کو تو یہ بیٹے انیس سو ساٹھ نائنٹین سکسٹی کے اندر بلوچی زبان کا پہلا مجلہ شایا ہوا تو تیسرا جو ایم سی کیو ہے اس کی آپشن جو ہے وہ بی ہے بی آپشن جو ہے وہ اس میں درست ہوگی ایم سی کیو نمبر چار ہے بیٹا پاکستان کے لوگوں میں قدر مشترک چیز ہے قدر خصوصیت کہ کونسی چیز جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں میں وہ مشترک ہے ایک جیسی ہے اس میں سب سے پہلا ہے لباس بیٹا پاکستان کے مختلف علاقہ جات کے اندر مختلف لباس جو ہیں وہ پہنے جاتے ہیں اس لیے یہ ایک نہیں اس کے بعد زبان ہے دوسری آپشن زبان بھی ایک نہیں ہے مختلف زبانیں جو ہیں وہ بیٹا بولی جاتی ہیں اس کے علاوہ آدات ہیں حیبٹس یہ بھی مختلف ہیں اور آخری جو آپشن ہے آپشن ڈی اسلام یعنی مذہب پاکستان میں زیادہ افراد کا مذہب جو ہے وہ اسلام یہ قدر جو ہے وہ اس کے اندر مشترک ہے لہٰذا چوتھے ایم سی کیو کی آپشن جو ہے وہ ڈی ہے ٹھیک ہے بیٹا نیکس ایم سی کیو نمبر پانچ قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا اس کی آپشن ہے پنجابی کشمیری سندھی اور بلوچی آپ کو معلوم ہوگا بیٹا سندھی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ کیا گیا تو پانچوے ایم سی کیو کا انسر آپشن سی ہے سی آپشن جو ہے وہ بیٹا پانچوے ایم سی کیو ہے چھتا ایم سی کیو ہے اسلامی ریاست جس کے سامنے جواب دے ہوتی ہے اسلامی ریاست اس میں پہلا ہے مجلس شورا یعنی پارلمنٹ قومی اسمبلی اور سینٹ اسلامی ریاست اس کے سامنے جواب دے نہیں ہوتی امیر المومنین دوسری آپشن ہے اس میں بیٹا امیر المومنین خود عوام کا نمائندہ اور اس کے خدمتگاروں میں سے ہے لوگ لوگ حکومت نہیں بناتے آخری آپشن ہے اللہ تعالی تو اسلامی ریاست اللہ تعالی کے آگے جواب دے ہے لہٰذا چھتے ایم سی کیو کا انسر جو ہے وہ آپشن اعتبار سے وہ ڈی ہے اس کے بعد آخری جو بیٹا ام سی کیو ہے وہ ہے چودہ سو سال پہلے اسلام نے خواتین کو حقوق دیئے اس میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تینوں آپشن جو ہیں وہ درست ہیں آپ جلدی سے کسی ایک پر ٹک نہ کر دیں بلکہ ساری آپشن جو ہیں وہ آپ پڑھیں جیسے جائدات کا حق اسلام نے دیا اگر آپ جلد بازی کریں گے اس پر ٹک کر دیں گے تو آپ کا جواب غلط ہو جائے گا نمبر دو ہے وراثت کا حق نمبر تین ہے عزت کا حق اور آخری آپشن ہے آل کہ یہ تمام جو ہیں یہ اسلام نے حقوق دیئے تو ساتھویں ام سی کیو کا آنسر بھی بیٹا آپشن ڈی ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ ام سی کیو ہمارے جو ہیں یہ مکمل ہو گئے کہ آپ کے پیپر کا ایک پوشن جو ہے وہ مکمل ہو گیا اور آپ نے جو ہے وہ اسے اچھی طرح سے اٹیمٹ کر لیا اب اس کے بعد مرحلہ آ جاتا ہے بیٹے مختصر سوالات کا مختصر سوالات کے معنی ہے کہ آپ نے جوابات جو ہے وہ اس کے وہ ٹو دا پوائنٹ دینے ہیں آپ نے اس کو جو ہے وہ اس قدر لکھنا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ اس کے مارکس دے اس کے اوپر آپ نے زیادہ وقت بھی نہیں لگانا آپ نے زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے لانگ پویسن کے لیے بچا کے رکھنا ہے تاکہ اس کے اوپر آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ سرف کر سکیں لہذا ٹو دا پوائنٹ اس کے آنسر جو ہیں وہ ہم دیں گے نمبر پہلا ہے کشمینی زبان کا پانچمہ دور پانچمہ دور بیٹے جدد کا دور ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدد پسندی نے جنم لیا اور دور جانے جاتے ہیں عدب سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدب کو جدید تقاضوں سے ہم آہم کیا گیا اور اس میں بیٹا غلام احمد مہجور جو ہیں ان کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ تین پوائنٹ آپ کے پاس بن گئے نمبر ایک نمبر دو اور نمبر تین یہ پہلا پوائنٹ ہے جدد پسندی نے جنم لیا دوسرا پوائنٹ ہے عدب کو جدید تقاضوں سے ہم آہم کیا گیا اور اس کا تیسا پوائنٹ ہے غلام احمد مہجور کے حوالے سے کہ ان کا نام اس دور کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے اگلا سوال ہے بیٹا ذرا دیکھیں پشتو زبان میں نے اس کا جو ہے وہ اس طرح سے لکھا ہے تاکہ آپ اس کی پرزنٹیشن بھی جو ہے وہ دیکھ لیں آپ نے پیش کے بالکل سنٹر میں سوال کا یوں چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ لکھ دینا ہے تاکہ اس کے نیچے جو سوال آپ لکھ رہے ہیں پڑھنے والا اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ پڑھ لیں پشتو زبان کی شاعری کے موضوعات شاعری لوگوں کو جو ہے وہ جگاتی ہے علامہ اقبال نے سوئیوی قوم کو جگایا لہذا شاعری کے موضوعات بڑی اہمیت کے حامل ہیں اب پشتو کا ذکر ہے تو بیٹے ہم دیکھیں گے کہ اس میں عشق حقیقی اور مجازی ہیں اس میں حریت ہے اس میں حب الوطنی ہے بہادری تصوف اور شجاعت ان موضوعات پر ہمیں جو ہے وہ پشتو شاعری جو ہے وہ ملتی ہے عشق حقیقی اور مجازی حریت حب الوطنی بہادری تصوف اور شجاعت یہ موضوعات جو ہے وہ بیٹا ہمیں اس جو ہے وہ پشتو زبان کی شاعری کے اندر جو ہے وہ نظر آتے ہیں اس کے بعد تیسر سوال جو ہے وہ سندھی زبان سے ابھی تک جو ہم مختصر سوالات کے جواب دے رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تمام سوالات جو ہیں وہ چپٹر نمبر ساتھ پاکستان کی زبانوں سے ہیں اس کے بعد جو تیسر سوال ہے سندھی زبان کے شاعروں کے نام جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں بڑا آسان قویسٹن ہے اس میں سب سے پہلا ہے شاہ عبداللیف لطیف بھٹائی سچل سرمست اس میں مرزا قلیش بیک لطیف اللہ وغیرہ کے نام جو ہیں وہ شامل ہیں ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد چوتھا جو سوال ہے وہ انتہائی آسان سوال ہے اردو زبان کے شورا کے نام آپ کی بک کے اندر بھی شورا جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں جیسے مرزا غالب ہے علامہ اقبال ہے میر درد ہے علام حمدانی مصفی ہے اور اس کے علاوہ میر تقیمیر کے نام جو ہیں وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو یوں آپ کے چار قویسٹن جو ہے وہ ہو گئے سوال نمبر پانچ ہے بیٹا قومی یکجہتی کا مفہوم قوم یکجہتی یعنی اکٹھا کرنا آپ اس کا جواب یوں لکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے سیاسی اور معاشرتی گروہوں کو اکٹھا کرنا یا ایک لڑی میں پیرو دینے کا نام قومی یکجہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو سوال ہے وہ انتہائی آسان کوئسن ہے کہ اسلامی ریاست نام صحیح ظاہر ہے کہ ایسی ریاست جس میں حاکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دوسرہ پوائنٹ اس کا ہوگا اقتدارِ آلہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور تیسرہ پوائنٹ اس کا ذابطہ قرآنِ مجید اور احادیث سے بنایا گیا ہو ذابطہِ قانون جو ہے وہ قرآنِ مجید اور احادیث سے بنایا گیا ہوگا تو اس ریاست کو ہم اسلامی ریاست کا نام دیں گے قویسن نمبر سیون بیٹا مشترک کا مذہب آسان سوال ہے مشترک یعنی ایک یعنی ایک ریاست میں بسنے والے تمام افراد کا مذہب جو ہے وہ ایک ہو تمام افراد کا مذہب ایک ہونا اسے مشترک کا مذہب کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے آٹھمہ سوال ہے بیٹا حفاظتی حکم نامہ حقوقِ نصوہ کے لیے جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے جو ایکٹ لیا اس میں ایک جو ہے وہ شک حفاظتی حکم نامہ ہے کہ خاتون کو مجرموں سے اگر خوف ہو تو وہ ان کے خلاف عدالت سے حکم نامہ لے سکتی ہیں اسے حفاظتی حکم نامہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے جس کے مطابق عدالت جو ہے وہ مجرموں کو پابند کر سکتی ہے کہ آپ اس خاتون سے اتنا دور رہیں گے دوسرا یہ ہے کہ ان کو جی پی ایس ٹریکنگ بریسلٹ جو ہے وہ پہنایا جا سکتا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ حواتین کے تحفظ کے لیے ہے تو یہ دو اقدامات جو ہیں وہ حفاظتی حکم نامے کے اندر جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں اس کے اندر جو نامہ سوال ہے وہ ہے عورتوں کے اسلامی حقوق بیٹا کبھی کبھی سوال کے جواب کوئسن پیپر میں ہی ہوتے ہیں کہ اگر آپ اسی کوئسن پیپر میں ساتمہ ایم سی کیو دیکھیں تو آپ کو وہ جواب جو ہے وہ مل جائے گا اس میں ہے جائداد کا حق پیراست کا حق عزت کا حق اور ایک اور آپ لکھ سکتے ہیں تعلیم کا حق اور اس کے لیے آیت مبارکہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریدتن علاق لمسلمن کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اور آخری ہے بیٹا پنجابی زبان کے چار شورہ ٹھیک ہے اس میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اس میں ہیں حضرت بھلے شاہ اس میں ہیں وارس شاہ اور غلام فرید یہ چار جو ہیں پنجابی زبان کے شورہ کے نام اب بیٹا ہمارا ایک اور پورشن جو ہے وہ شورٹ کویسٹن کے حوالے سے وہ مکمل ہو گیا ایم سی کیو ساتھ تھے اور مختصر سوالات کی تعداد جو تھی وہ دس تھی جو ہم نے اپنے بورڈ پر تمام کے تمام جو ہیں وہ ڈسکس کر لیے ہیں اب آ جاتے ہیں بیٹا ہم اپنے لانگ پویسن کی طرف جو ہمارا لانگ پویسن ہے وہ ہے قومی یک جہتی سے کیا مراد ہے اور اس کے اناثر جو ہے وہ ہم نے لکھنے ہیں یعنی دو اس سے ہمارے سوال کے پہلا قومی یک جہتی اور دوسرا ہے اس کے اناثر آٹھ نمبر کا بیٹا یہ لانگ پویسن بنتا ہے میں آپ کو پریزنٹیشن بورڈ پر بنا دیتا ہوں اور ساتھ میں تھوڑا تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس میں کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے قومی یک جہتی کا مفہوم یعنی قوم کو اکٹھا کرنا یہ ابھی ہم نے شورٹ پویسن میں بھی اس کا جواب جو ہے وہ دیکھا تھا کہ قوم کو اکٹھا کرنا اور ہم نے کہا تھا کہ معاشرے کی معاشرے کے سیاسی اور معاشرتی گروہوں کو اکٹھا کر کے ایک لڑی میں پیرو دینے کا نام جو ہے وہ قومی یک جہتی ہے قومی یک جہتی کی ہلکی سی اہمیت آپ بیان کر سکتے ہیں قومی یک جہتی کی اہمیت کہ قومیں جب یک جہا ہوتی ہیں تب ہی بڑے بڑے کاننامیں جو ہیں وہ سر انجام دے سکتی ہیں جیسے پاکستان ہے کہ اگر قوم پاکستانی مسلمان قوم ہندوستان میں یک جہا نہ ہوتے تو پاکستان مارز وجود میں نہ آتا اگر قومی یک جہتی نہ ہو تو قوم ملک جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں جیسے مثال مشرقی اور مغربی پاکستان کی ہے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان جدا جدا ہو کے پاکستان اور بنگلہ دیش بن گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اہمیت چھوٹی سی آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں قرآنی آیت لکھ سکتے ہیں آپ کہ مسلمان مسلمان جو ہیں وہ تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا اور مٹی تمام جگہ پر ایک ہی رنگ کی ہوتی ہے اس کے معنی جو ہے وہ یہ ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ قومی یک جہتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا کر قومی یک جہتی کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ قومی یک جہتی اسلامی ریاست کے لیے کس قدر ضروری اور اہم ہے ٹھیک ہے بیٹا اور کئی اس کی مثالیں جو ہیں وہ آپ یہاں پر تحریر کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اس کا دوسرا حصہ ہے اناصر کا اس میں سب سے پہلا ہے بیٹا مشترک کا مذہب اس کو ابھی ہم نے شورٹ پویسر میں ڈسکس کیا تھا کہ جہاں ریاست کے اندر تمام افراد کا مذہب اگر مشترک ہو تو اس قوم کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ان میں جو ہے وہ قدر مشترک نہ ہو مذہب والی تو انہیں ایک جگہ اکٹھا نہیں کیا جا سکتا اور اس کی مثال یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو تقریباً ایک ہزار سال تک اکٹھے رہے لیکن وہ جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ گئے وہ اکٹھے نہیں رہ سکے کیونکہ ان میں مذہب والی قدر جو تھی وہ مشترک نہیں تھی اس کے بعد اس میں ہے بیٹا مشترک کا جگرافیائی حدود مشترک کا جگرافیائی حدود کہ اگر لوگ جو بسنے والے وہ کسی ایک ہی خطہ ارس سے تعلق رکھتے ہوں گے کیونکہ جب وہ ایک ہی خطہ ارس سے تعلق رکھتے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا بیٹا کہ ان کے مسائل ان کی پریشانیاں ایک ہوں گی لہذا ان کے درمیان یک جہتی پیدا کرنا جو ہے وہ آسان ہے ان کے درمیان ہم آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یک جہتی پیدا کر سکتے ہیں اس کے مثال میں آپ جرمن کا حوالہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں کہ جنگ عظیم کے بعد جرمنی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا لیکن ان کی قوم میں چکے یک جہتی پائی جاتی تھی اس لیے ان کی سرحدیں دوبارہ سے ایک ہو گئی اور وہ الگ الگ نہیں رہے تیسا بیٹا اس کے اندر پوائنٹ ہے مشترک کا زبان زبان ذریعہ اظہار ہے اللہ تبارک و تعالی نے دیا جس سے ہم اپنے جو ہے وہ تاثرات کو اپنی سوچ کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں مشترک کا زبان کا معنی یہ ہے کہ قوم کی زبان جو ہے وہ ایک ہو اور بیٹا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر زبانیں مختلف ہوں گی ایک کی بات احساسات اور جذبات کی سے دوسری لوگ جو ہیں وہ آگاہ اگر نہیں ہوں گے تو وہاں پر قوموں کو کسی ایک جب پوائنٹ پر کسی ایک بات پر اکٹھا نہیں کیا جا سکتا لہذا زبان جو ہے وہ بھی مشترک ہونی چاہیے جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے مشرقی اور مغربی پاکستان کی جو ہے وہ مثال دی تھی مشرقی اور مغربی پاکستان کی مثال دی تھی کہ وہاں کے دونوں طرف کے لوگوں کی زبان جو ہے وہ ایک نہیں تھی لہذا اس وجہ سے کیا ہوا کہ آج جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ وہاں پر یکجہ نہیں رہ سکے بیٹے ریمزے میور نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ مشترکہ زبان سے اہم کوئی چیز نہیں ہے جیمزے میور کا کول آپ اس کے اندر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ مشترکہ زبان سے اہم اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو قوم کو ایک جگہ جو ہے وہ یکجہ کرتی ہے نیکس ہے بیٹا مشترکہ نسل کہ نسل جو ہے وہ بھی ایک ہو تمام افراد ان کے درمیان رنگوں جو ہے وہ رنگ اور نسل کا فرق نہ پایا جاتا ہو اس کے معنی یہ ہے کہ دونوں کو تمام افراد کو معاشرتی حقوق حاصل ہوں ٹھیک ہے یہی سے اب ایک اور پوائنٹ بھی نکل سکتا ہے جس کو ہم لکھ سکتے ہیں عدل و انصاف کہ جب لوگ معاشرتی اعتبار سے ایک جیسے ہوں گے تو عدل و انصاف قائم ہوگا اور لوگوں کو یقجہ کرنے کے لیے عدل و انصاف جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے اگر لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم نہ ہو تو احساس سے کم تری لوگوں کو ڈیوائٹ کر دیتی ہے ایک دوسرے سے الگ کر دیتی ہے لہٰذا عدل و انصاف کا ہونا بھی بہت ضروری ہے نمبر سکس پائنٹ ہے بیٹا مشترکہ روایات کہ روایات سب کی ایک ہوں اگر مشترکہ روایات ہوں گی تو قوم قوم کو یقجہ کیا جا سکتا ہے نمبر ساتھ پہ ہے بیٹا جمہوریت اس کے معنی ہے عوام کی بالادستی کہ کسی بھی ملک میں اگر جمہوریت ہوگی تو وہاں قوموں کو یقجہ کیا جا سکتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں ریاست مدینہ کے اندر عوام کو تمام کو وہاں یہود بھی تھے اور مسلمان بھی تھے لیکن ان کو جو ہیں وہ برابری معشرتی حقوق حاصل تھے جس کی بنا پر وہ اکٹھے جنگ لڑا کرتے تھے وہ ہر دشمن کے خلاف یقجہ ہو جایا کرتے تھے کہ وہ جو ہے وہ دونوں برابر ہیں ٹھیک ہے تو بیٹا یہ ہمارا جو ہے وہ آج کا کوئسن پیپر تھا جو کہ ہم نے ڈسکس کیا کوشش یہ کی گئی کہ آپ کو تمام پوائنٹس اور ان کے بارے میں بابت جو ہے وہ بتا دیا جائے امید ہے کہ آپ اس پیپر کے اندر اچھے مانس جو ہیں وہ حاصل کر سکیں گے اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب و کامران کریں آمین